نمسکر دوستو میں مہت بارہ آپ کا صورت کرتا ہوں پر نیوٹیوب چینل میں تو آج اپنے بات کرنے والے ہیں کہ یہ ہمارے دیس میں ندیاں ہیں وہ ندیاں اوپر پل ہوگئے ہیں اور پل بھے اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ ان پر لوگوں کو چڑھایا جائے اور پل کے ساتھ میں ہی ان لوگوں کو ندی میں گرا دیا جائے تو ابھی ایسی ہی جو گجرات مہربی میں کٹنا ہوئی تھی جس پر قریب 140 لوگ کی موت ہو گئی تو بھے بلکل سیمی اہی تھی اللہ پروہی کو سرکاری کلتی کا اس سے بڑا اگزامپل ہونا ہی سکتا گورنمنٹ کا تو قام ہوتا ہے کلتیوں کرتے جاؤں اس کو چپانے کے لیے جونٹ پر جونٹ بولتے جاؤں جس پل کو مینٹیننس ٹیسٹ کے بعد میں کھولنا تھا اسے بنا مینٹیننس ٹیسٹ کے کھول دیا گیا جس پل پر سو لوگوں کو جانے کی لیمٹ تھی اس پر پانسو لوگوں کو اس پر چڑھا دیا گیا اور جب ہے پل ٹوٹ گیا تو موتوں کی سنکھیا کم بتائی گیا اب سو کہ جائے کہ پانسو لوگ کو اس لیے چڑھا دیا گیا کیونکہ کمپنی جو وہاں پر آرگنائز کرتی ہے اس کو وہاں پر ٹکٹ کی پیسے ملتا ہے اس کا مین کاراڈ وہاں پر جیادہ لوگوں چڑھانے کا یہ تھا جب پل ٹوٹ گیا تو اس کے بعد میں وہاں پر موتوں کی سنکھیا کم بتائی جا رہی گیا لیکن پھر اس کے بعد میں جب گجرہ چناب ہے بھی پھر کن سرکار کا دواب بنا تو اس کے بعد موتوں کی سنکیہ سہی بتائے گئے اور اس کے بعد میں کاروائی بھی ہوئی تو کاروائی ان نو لوگوں پر کی گئی جو وہاں پر صرف کام کر رہے تھے اور جو وہاں پر کمپنی اورگنائز کر رہے تھی اور جس نے ابھی رنویشن کیا تھا دیپرکاس سولیوشن تو ان کمپنیوں کا اس FIR مننام بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کمپنیوں کو بچانے کا بھی وہاں پر کام چل رہا ہو موروی نگرپالی کا کہنا ہے کہ جو اوریبا کمپنی ہے تو اس نے اپنی مرجی سپل کو کھول دیا اور اس نے نہ تو نگرپالی کا سر فیٹنیس سٹو بھی کٹ لیا اور نہ ہی کوئی پرمیسل دیا تو پھر جب اس پر پانسو آدمی چڑھا دیئے تو کہ نگرپالی کا وہاں پر سو رہی تھی اور اگر ماں لوگ سو نہیں رہی تھی تو بھے کون نیتا کون منتری تھا اس کی دم پر اسے کول دیا گیا تھا تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور گورنمنٹ جو ہے اس کا تو اس میں بھروسہ ہی نہیں ہے تو اس نے تو اپنے کاربائی پچیس منٹ میں ختم کرتے ہیں ان لوگوں کو گرپتار کر لیا ہے جو وہاں پر کام کر رہے تھے سبکرٹی گارڈ، ٹکٹ کلر یا مینجر یا پر ریپیرنگ کرنے والے ان لوگوں کو گرپتار کر لیا ہے اور جو کمپنی اس پل کو سنچالنگ کر رہی تھی پوریوہ کمپنی اور جس کمپنی نے وہاں پر انویویشن کا کام بھی ہے تھا دیپرکار شوڑوزن ان دونوں کمپنیوں کا ایف آئیر میں تو نام ہی نہیں ہے تو اس سے ساپ سمجھاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے لگوہ دو سو موت ہونے کے بعد بھی جو اس کی کاربائی ہے بھیکمینہ کا اندھیمی ہے اور دوزیوں کو کئی نا کئی وہاں پر بچایا جا رہا ہے کیونکہ جو مین کمپنی ہیں ان کا ایف آئیر میں نام ہی نہیں ہے تو اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگی ہو تو بیڈیو کو لائک اور سیارہ جارہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لگوہ میں ایسے انفرومیٹر بیڈیو لے کا پتہ رہا ہوں نمسکار جائے ہیں بندے ماتنا